اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایکچل اسلام کے ساتھ میں ہوں صلاح الدین میرا سلام قبول کیجئے آج میں اس ویڈیو کے اندر بتانا چاہتا ہوں آپ کو قرآن ورڈ کے بارے میں کہ ہم میکرسافٹ ورڈ کے اندر قرآن مجید کو کس طرح سے انسٹال کریں گے فرسٹ افال میں آپ کو یہ فولڈر دکھا رہا ہوں اس کے اندر یہ ہے قرآن ورڈ 64 ویٹ میرے پاس وینڈو ہے تو اس کے لئے میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے اس کو ہم جب انسٹال کریں گے تو سمپلی جیسے ہم سوفٹر انسٹال کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعلیٰ اس طرح سے اپنے انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ورڈ میں جس طرح سے کام کرنا ہے میں وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کس ویب سائٹ سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے آپ نے یہ جناب قرآن ورڈ ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اگر آپ کو ایسے نہیں سمجھاتی تو آپ گوگل کر لیچے گا قرآن ورڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا قرآن ورڈ ڈاٹ نیٹ تو وہاں سے آپ نے جو ہے نا انسٹال کر لینا ہے یہ سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کر کے تو یہ اب میرے پاس ایم ایس ورڈ کھلا ہوا ہے میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے یوز کرنا ہے یہ فاسٹا فاسٹا جب آپ سافٹ ویئر انسٹال کریں گے تو آپ کو یہاں پر قرآن کا آئی کا نظر آئے گا جب اس پر کلک کریں گے تو اس میں سمپلی ہے ہم کسی جو ہے نا صورت کو لے لیتے ہیں اور صورت کو انسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورے ایک سو چودہ صورتوں کی لسٹ ہے تو آپ یہ دیکھیں صورت دہر کھل گیا ہے اور صورت دہر کے ہم پہلے پندر آیات لے لیتے ہیں اب ان کو ہم جو ہے نا یہ بریسز بھی یوز کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے نا آپ کے جو آئیات نمبر ہوں گے اس کے سائیڈ پہ جو ہے بریسز ہوں گے تو یہاں پر آئی آئی ایڈریس ہے یہ ایک سے پندرہ تک آئیات کا آئیڈریس دے گا پیور ارائبک اور اس کے بعد یہ اگر پہلے ہم بغیر ترانسلیشن کے کر لیتے ہیں انسٹ آئی آز یہ دیکھیں یہ انسٹ آئی آز آگئی ہیں آئی آز انسٹ ہو گئی ہیں تو اب اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ فلی ایڈیٹیبل ہے ہوم پیج آکے ہم اس کو کوئی فونٹ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں کیل بری فونٹ میں نے دے رہی آئے اور اس کو جو ہے نا آپ اس کا سائیڈ بڑا کر سکتے ہیں یعنی اپنی مرضی سے آپ اس کو ایڈٹن کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے نا آپ نے یہ کلن ہے اور اس کے بعد آپ کلن ہو گئی چینج کر سکتے ہیں یہ فلز کیا ہے صورت انسان جو یہ لکھا ہوا ہے صورت دہر کا دوسرا نام ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کر دیا یہ آپ کلن کر سکتے ہیں یہ اس کا ایڈریس تھا کیونکہ ہم نے ایڈریس سیلیکٹ کیا تھا اس کے بعد ہے نا تھوڑا سے ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو آپ کو یعنی کمپلیٹ اندازہ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم انسٹ ٹرنسلیشن کر لیتے ہیں ساتھ میں ٹرنسلیشن بھی ہو جائے گی اردو انگلیش ارابیت میلے ترکیشن فرنچ کے اندر ہے تو اس کے بعد یہ یہاں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں آفٹر ایچ آیا یعنی جیسے یہ ہے نا یہ فسٹ آیت ختم ہوگی تو اس کے بعد ترجمہ آئے گا اور یہاں اگر ہم آفٹر آل آئیات کریں گے تو سارے آیات کے بعد آئے گا اگر آفٹر ایچ آئی آئی نیو لائن کریں گے تو ہر آیت کے بعد نئے لائن میں ترجمہ ہوگا قرآن میں چیت کا تو سمپل سی یہ بات ہے اور اس کے بعد جائے نا جنہے ہم یہاں پر آفٹر آل آئیات کر لیتے ہیں اور یہ ہم دوبارہ سے انسرت کر دیتے ہیں یا ہم جو ہے یہ ختم کر کے پہ انسٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے انسٹ کر دیا ہے یہ سوراہ انسان یہاں پہ آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ہوم میں جائیے آپ جو ہے میں دوبارہ سے کیلبری فونٹ ہی یوں کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹوانٹی منز کی وہ دے دیا ہے فونٹ بیٹ دیا ہے تو یہ آپ اس میں سے چیز نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب نہیں پڑھا جا رہا صحیح سے تو اس کو آپ اپنے اگر آپ نے آپ کے پاس اگر کوئی فونٹ ہے اردو کا تو ٹھیک ہے نہیں تو جمین نوری نستالیک آپ یہ فونٹ جو ہے وہ آپ نیٹ سے رونڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پیور اردو میں آگئی ہے یہ میں ٹونٹیز کو کر دیتا ہوں اب یہاں بھی یہ بھی فولی ایڈیٹیبل ہے آپ نے کوئی جو ہے نا یہ طلبگار کا ورڈ ہے جیسے میں اس کو جو ہے نا ریڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کسی بھی کلر میں دے سکتے ہیں آپ جو ہے انعجت کو ریڈ کر دیا یا اس طرح سے اس کو کسی ورڈ کو آپ نے بلو کر دینا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا سلیکٹ کر کے آپ بلو کریں گے یا جو بھی کلر دینا چاہتا ہے کوئی بندہ وہ دے سکتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ ہائلائٹ بھی کر دکتے ہیں کسی کو پیڈنگ ہے تو یہ یہ آپ کے اوپر ہے آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے تو دوستو یہ ویڈیو تھی آج کی آپ کو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انفرمیٹیو بھی لگی ہوگی انشاءاللہ تو اگر آپ کو انفرمیٹیو بھی لگی ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس وجہ سے نہیں کہ مجھے سبسکرائبز چاہیے یا کوئی میں نے اس چینل کو مونٹائز کرنا ہے بس میں نے میری کوشش یہ ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں تک اچھی بات پہنچے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ساتھ دیں گے اور اپنے آرہ کا اظہار کرنا مت بھولیے گا کمنٹ بارکس میں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے ہماری حوصلہ فضائی بھی ہوگی انشاءاللہ تو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو جزاکاللہ خیر اسلام واریکم